آج کے ویڈیو میں ہم رسٹ جوائنٹ کے پاس ہونے والے فریکچر کے بارے میں بات کریں گے رسٹ جوائنٹ کے پاس جو فریکچر ہوتا ہے وہ دیکھنے میں تو ایک جیسا دیکھتا ہے جب تک کہ آپ ان کے الگ الگ پرکار کے بارے میں نہیں جانیں گے کیونکہ جو الگ الگ طریقے سے یہ ٹوٹتا ہے اس سے ٹریٹمنٹ پلاسٹر سے لے کے سرجری کی طرف جاتا ہے تو ہم اس کے الگ الگ ٹائپ اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے سب سے کومنلی جو فریکچر دیکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کولیز فریکچر تو رسٹ جوائنٹ کے پاس دو بانس آکے ملتی ہیں جو کی ریڈیس اور النا ہوتی ہیں فورام کی بان اور جو رسٹ جوائنٹ کی بان ہوتی ہیں جنہیں ہم کارپل بان بولتے ہیں یہ دونوں ڈیفرینٹ گروپ کی بان آکے رسٹ جوائنٹ بناتی ہیں ان میں ہم جو رسٹ جوائنٹ کے فریکچر کی بات کر رہے ہیں وہ جارتر کیسز میں خالی ریڈیس پون کے اندر فریکچر ہوتا ہے اور اسی کے الگ الگ پرکار ہمارے سامنے آتے ہیں تو جو ریڈیس پون کا آخری حصہ اگر ٹوٹ جائے اور جو اس کا آخری حصہ ٹوٹ کے اوپر کی طرف نکل آئے یعنی کی پام سائٹ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں یعنی فریکمنٹ اگر ٹوٹ کے یا تو پام والی سائٹ میں جا سکتا ہے آخری والا ٹوٹا یا پھر وہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا سکتا ہے تو کولیس فریکچر ہم تب بولتے ہیں کی ریڈیس کا آخری حصہ ٹوٹ کے اوپر کی طرف چلا جائے اپوزٹ آف پام سائٹ چلا جائے تو اس کو ہم کولیس فریکچر بولتے ہیں یہ فریکچر جیادہ تر ایلڈرلی یعنی کی جو جیادہ ایج ہو جاتی ہے ساٹھ ستر کی ایج میں جیادہ گوبن نہیں دیکھا جاتا ہے اور بہت چھوٹی سی چوٹ میں ہی یہ فریکچر ہو جاتا ہے کیونکہ بون اس ایج تک آتے آتے بہت کمزور ہو جاتی ہیں تو اس کو ہم ایکسٹرا آرٹیکلر فریکچر بولتے ہیں ایکسٹرا آرٹیکلر کا مطلب ہے کہ فریکچر کی جو لائن ہے وہ جوائنٹ تک نہیں جا رہی ہے جوائنٹ سے بہت پہلے ہی فریکچر ہو گیا ہے اور جو آخری پیس ہے ریڈیس بون کا وہ ٹوٹ کے پام والے سائٹ کے اپوزٹ ڈیریکشن میں چلا جاتا ہے اوپر کی طرف نکل جاتا ہے یعنی کی ڈورسل ڈیریکشن میں چلا جاتا ہے دو ڈیریکشن ہوتی ہیں پام والے سائٹ کو ہم بولتے ہیں بولر ڈیریکشن اور پام کے دوسرے والے ڈیریکشن کو بولتے ہیں ڈورسل تو اس میں آخری حصہ ٹوٹ کے ڈورسل ڈیریکشن میں چلا جاتا ہے یہ سب سے کوملی دیکھا جاتا ہے اس کو ہم کولیز فریکچر بولتے ہیں ہوتا وہی ہے کہ ایک ایلڈرلی ایج میں آپ کسی وجہ سے فسلے اور فسل کے گرنے کی کنڈیشن میں گئے تو اس کی وجہ سے جب آپ بچنے کی کوشش کرتے ہیں گرتے ہوئے تب یہ فریکچر کوملی دیکھا جاتا ہے ایسا فریکچر ہونے پر ایک ہاتھ کی شیپ جو ہے دینر فارک جیسی دیکھتی ہے جیسے ڈیننگ ٹیبل پر دینر فارک رکھی ہوتی ہے جو چھوڑی کاٹا ہوتا ہے اس میں کانٹے جیسا جو شیپ ہوتا ہے ویسا دکھنے لگتا ہے ہاتھ کا تو اس سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ کولیز فریکچر ہے حالانکہ صحیح ڈائیگنوسس ایکسری کرانے کے بعد میں بنتی ہے اب یہاں پہ کیا کرنا چاہیے جب ایکسری ہو جائے تو شروع کے اندر کچھا پلاسٹر لگایا جاتا ہے تاکہ جو بہت زیادہ سوجن ہو جاتی ہے رسٹرینٹ کے پاس وہ ٹھیک ہو جائے ساتھ میں یہاں پر ہیمیٹرومہ بلوک لگا کے تھوڑا فریکچر کو بٹھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تاکہ سرکولیشن اچھے سے مینٹین ہو جائے سویلنگ کم ہو جائے اور جو سلاب جسے ہم کچھا پلاسٹر بولتے ہیں اس سے تھوڑی سوجن بھی کم ہو جائے اس کے بعد جب دوبارہ سے چیک ایکسے گرائے جاتا ہے وہاں پہ یہ ڈسیزن لیا جاتا ہے کہ کیا ہم اسے پلاسٹر کے اندر ہی ٹھیک کرنے کا آپشن دے یا سجری کے آپشن کے لئے بھی بات کی جا سکتی ہے سجری کا آپشن تب کیا جاتا ہے کہ جو ڈسٹل ریڈیس فریکچر ہے وہ پورے کے پورے ایک ہی ٹکڑے میں ہے یا اس کے ملٹیپل پیسز ہو گئے ہیں ملٹیپل پیسز ہو گئے ہیں تو پلاسٹر میں اس کا ٹھیک سے اپچار سمبھب نہیں ہے پر یہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس ایلڈرلی ایج کے اندر یہ فریکچر ہوا ہے اس میں ویکتی کی ایج کتنی ہے کیا وہ کسی سجری کے لئے اپیوکٹ ہے بھی یا نہیں ہے یا پیشنٹ اور فیملی میمبر سجیکل ٹریٹمنٹ چاہتے بھی ہیں نہیں چاہتے ہیں تھوڑا فنکشن سب اپٹیمل رہ جاتا ہے اگر سجری نہیں کرائی جاتی ہے تو کیونکہ سجری کرانے کے لئے ساتھ میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ڈسٹل ریڈیس والا ٹکڑا ہے فریکچر کا وہ ایک ٹکڑے میں ہے ملٹپل پیسز میں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک لگامنٹ بھی ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈسٹل ریڈیو النار جوائنٹ یعنی کی ریڈیس کے ساتھ ساتھ جو برابر میں دوسری بان ہوتی ہے فورام کی جس کو النار بولتے ہیں تو ان دونوں کے بیچ پہ جو لگامنٹ ہوتا ہے وہ بھی کئی بار اس فریکچر کے ساتھ ساتھ افیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو سٹیبلیٹی ہوتی ہے اس چوینٹ کی اس پہ فرق پڑ جاتا ہے تو اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے اگر وہ ہے تو ٹوٹا ہوا ہے اگر ڈی آر یو جے لگامنٹ تو وہاں بھی سلجی کے آپشن کو دیا جاتا ہے کوالیس فریکچر سے جسٹ اپوزٹ ٹائپ کا جو فریکچر ہوتا ہے اس کو سمیت فریکچر بولتے ہیں سمیت فریکچر کے اندر جو ڈسٹل ریڈیس کا جو پیس ہوتا ہے بان کا وہ پام والی سائیڈ میں موو کر جاتا ہے جو کوالیس فریکچر تھا وہ پام والی سائیڈ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا تھا جبکی سمیت فریکچر کوالیس فریکچر کا جسٹ اُلٹا ہے تو فریکمنٹ جو ہے وہ پام والی سائیڈ میں ڈسٹل فریکچر بون کا ایسا چلا جاتا ہے تو یہ وہاں فریکچر تب ہوتا ہے کہ جب گرتے وقت اگر آپ کی کلائی تھوڑی موڑی رہ جاتی ہے اور آپ موڑی بھی کلائی کے اوپر گرتے ہیں تب اس پرکار کا فریکچر ہوتا ہے اور اس کے تین الگ الگ پرکار ہو سکتے ہیں جیسے پہلے تو سب سے سمپل کوالیس جیسا فریکچر ہی ہوتا ہے جس کو ہم ٹائپ ون فریکچر بولتے ہیں کہ دسٹل ریڈیس کا فریکچر ہوا اور جیسے کہ ہم نے بار بار بات کی ہے کہ جو پام والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو وولر بولتے ہیں اور جو پام والی سائیڈ کہ اپوزٹ والی سائیڈ ہوتی ہے اس کو ہم ڈورسل بولتے ہیں تو سمیت فریکچر کے اندر وولر سائیڈ میں فریکچر فریکمنٹ چلا جاتا ہے ٹائپ ون کے اندر ٹائپ ٹو کے اندر جو فریکچر ہوتا ہے تو ناکیوال وہ وولر ڈائریکشن میں جاتا ہے فریکچر لائن اوپر جو دورسل سائیڈ کی جوائنٹ سرفیس ہوتی ہے وہاں تک چلی جاتی ہے یہ جاننا اس لئے جرور ہی ہے ٹائپ ٹری کا سمیت فریکچر جو ہوتا ہے اس میں فریکچر کی جو لائن ہوتی ہے وہ ریڈیس جوائنٹ جہاں فریکچر ہوا ہے وہاں سے ہوتے ہوتے کارپل جو کی رسٹ بون ہوتی ہیں وہاں تک چلی جاتی ہے تو اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ ناکیوال ڈسٹل ریڈیس کا فریکچر ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ فریکچر کی لائن جوائنٹ میں چلی گئی ہے اور جو رسٹ کی بون تھی کارپل بون وہ بھی اپنی جگہ سے تھوڑی ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہیں اس پرکار سے اس میت فریکچر کے اندر ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 تین پرکار کی ویرائیٹی دیکھی جاتی ہیں تو اگر کوئی میڈیکل کمپلیکیشن نہیں ہے پیشنٹ کے اندر تو سجری اس کے اندر اچھا اپشن ہوتا ہے کیونکہ فریکچر کا فریکمینٹ ٹوٹنے کے بعد وولر ڈائریکشن میں جاتا ہے وہیں پہ اسی ڈائریکشن میں اس کے اوپر ایک پلیٹ رکھ کے اس کو اپنی جگہ پہ فکس کر دیا جاتا ہے وہ ایک اچھا اپروچ مانا جاتا ہے ایک تیسی طریقی کا بھی ڈسٹل ڈڈ ریڈیس کا فریکچر ہوتا ہے جس کو ہم ڈائی پنچ فریکچر بولتے ہیں ڈائی پنچ کا مطلب ہوتا ہے جو ڈسٹل ڈ ریڈیس جو بون ہے اس کا جو سرفیس ہے وہ سرفیس دب جاتا ہے یعنی جب گرتے وقت اس طریقے کا پریشر بنتا ہے کہ جو کارپل بون ہوتی ہیں ان میں بھی سپیشل لیونیٹ بون جو ہوتی ہے وہ اس ڈسٹل ریڈیس کا ایک اور ٹائپ ہوتا ہے جس کو بارٹ بولتے بارٹ بارٹ بھرکچر وہ ڈسٹل ریڈیس کے فریکچر ستے ہیں جو 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 اندر فریکچر لائن جاتی ہے یعنی کی انٹرا آرٹکل فریکچر ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ریڈیس بون جو 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 ہوتا ہے ہوتا ہے تو ان میں بھی جو وو ھوالر ٹائپ کا بارٹن فریکچر ہوتا ہے جو ٹا فریکچر ہوتا ہے وہ زیادہ کومن ہوتا ہے جو کی گرنے پر دیکھا جاتا ہے اور اس فریکچر ہونے کے بعد میں جو ریڈیس اور کارپل بوینٹ کے بیچ میں جو کنیکشن تھا وہ تھوڑا ڈسٹراب ہو جاتا ہے تو بولر بارٹن فریکچر کے اندر بھی کیونکہ فریکچر کی سرفیس جو ہے بولر ہے تو وہاں بھی جو بولر سائٹ کی پلیٹ ہوتی ہے پامر سائٹ کی پلیٹ ہوتی ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے اور اسے ہی فیکچر کو صحیح پرکار سے بٹھایا جا سکتا ہے پلاسٹر سے یہ ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور جو ڈورسل بارٹن فیکچر ہوتا ہے جس میں ڈسٹل انڈ ریڈیس کا ڈورسل ایک چپ فیکچر ہوتا ہے اسے اولز فیکٹمنٹ بھی بولتے ہیں یہ ایسا ٹائپ ہے جس میں پلیٹ وولر سائیڈ پر نہیں لگائی جاتی ہے ڈورسل سائیڈ پر لگائی جاتی ہے اور ڈورسل اپروچ سے جا کے اس کو فیکس کیا جاتا ہے پھر ایک اور ٹائپ کا ڈسٹل انڈ ریڈیس کا فیکچر ہوتا ہے جس کو ہم شاپ فرس فیکچر بولتے ہیں ریڈیس بان کے خاص حصے کو ہم ریڈیل سٹائلویڈ بولتے ہیں اور اس کے آگے کی طرف دو بانس ہوتی ہیں سکیفوائیڈ اور لیونیڈ بان تو جب یہ فیکچر ہوتا ہے تو ریڈیل سٹائلویڈ پارٹ کا ہی فیکچر ہوتا ہے ساتھ میں جو اثر پڑتا ہے آگے کی سکیفوائیڈ اور لیونیڈ بان کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے وہ دونوں بان بھی آپس میں ایک دوسرے سے دور جا سکتی ہیں تو اسپیشل طریقے سے ایک ایک سرے کیا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ سکیفوائیڈ اور لیونیڈ بان ایک دوسرے سے دور تو نہیں چلی گئی ہے تو اسے ہم سپینیٹڈ ویو بولتے ہیں اس کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ سکیفوائیڈ اور لیونیڈ کے بیچ کا گیپ کتنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریسٹ کی دوسری بان ہوتی ہیں ان کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ڈیفارمیٹیز بھی ہو جاتی ہیں ہاتھ میں سویلنگ اس کے اندر کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے تو اسی لیے شروع میں کچھا پلاسٹر تو لگایا جاتا ہے جب تک کہ ہم کوئی تیفنیٹیو ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سویلنگ کم ہو جائے نوملی اس کے فائد اور لیونیڈ کے بیچ میں ایک اینگل ہوتا ہے جو کہ ہم لیٹرل ویو ایک سری کے اندر کر کے دیکھتے ہیں اس اینگل کے اندر چالیس سے ساٹھ ڈگری کا ایک اینگل ہوتا ہے اور اگر ہم اس اینگل کو بڑھا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ڈیفارمیٹی آگئی ہے نوملی جب ریڈیلس ٹائلٹ کا فیکچر ہوتا ہے تو اس بون کو اپنی جگہ صحیح سے بٹھا کے اس کے اندر پر کیوٹینیس کے وائر یا سکرو کے ساتھ جو کین ریلیٹیڈ سکرو آتے ہیں اس کے ساتھ اس پارٹ کا فکسیشن کہہ جاتا ہے تو اس پرکار سے اس ویڈیو کے ہم نے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے دیسٹل ان ریڈیس کے فیکچر کے بارے میں بات کی ہے اور کیسے انہیں ہم اپنی جگہ پر بٹھا کے صحیح پرکار سے ٹریٹ کر سکتے ہیں بینہ سہجری کے اور سہجری کے اس ویڈیو میں ہم نے اس کے بارے میں بات کیا ہے